ان کے لبے رنگی کی نیتھا بلے تھی کہ جس نے اچھا ایک سوال ترنم فیصل کا انہوں نے کہا ہے کہ چنگم چنگم چبا سکتے ہیں یعنی فیس کو پتلا کرنے کے لیے ہیں چہرے کو شاید ایکسرسائز کے طور پر چنگم بہت سارے ڈاکٹر چنگم چبانے کے لیے بولتے ہیں یعنی چہرے کی فینیشنگ کو لانے کے لیے سوال ان کا یہ ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تبدیل ہی ہوگی یعنی جو میں سمجھ پا رہا ہوں سوال کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا فیس بنایا ہے اس کے اعتبار سے اگر بندہ اس کو ناک نقش کو تبدیل کرے ہوگا یا نہیں ہوگا اصل میں ہمارے جو جسم ہے اس کی بناوٹ اور اس کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ ہم اس کو جس بھی طریقے سے جس بھی ساچے میں ڈھالیں گے یہ ہر اس چیز میں تبدیل ہو جائے گا اس کے اندر اتنی قابلی جسم کے اندر ہوتی ہے اور اس کے یعنی جیسی عدبود چیز آپ کہیں کہ آپ کو دوبارہ زمین پر شاید دیکھنے کی نہیں ملے گی جتنی انسانی جسم ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی جو ہڈی سخت ہے جو موڑ نہیں سکتی صورت میں نہیں ملے گی تو اس کے اندر اتنی تبدیلیاں انسان چاہے تو کر سکتا اس کو اتنا فلیکسیبل اور آدمی کے لیے اتنا یعنی قابل استعمال بنایا ہے کہ بندہ اس کو اپنے اپنے طریقے سے استعمال کر سکتا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ فکس ہے اور اس کی چینجنگ نہیں ہو سکتی بعض صورتیں ہیں کہ جس میں نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر کوئی چہرے کا نقشہ کمر پر لگانا چاہے تو وہ ایک الگ چیزیں میں جنرل بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو مثال کے طور پر سفید بال کسی کے ہیں وہ واپس کالا کرنا چاہے تو پوسیبل ہے وہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ چینجنگم وغیرہ چبا کر چہرے کو پتلا کرنا تو بعض صورتوں میں یعنی ایکسوسائز جو ہے گالوں کی ایکسوسائز کے لیے بھی ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تو اس کے لیے بھی چینجنگم چبانے کے لیے دیتے ہیں تاکہ موں جو ہے وہ چلتا رہے اور اس سے مسلس کی جنرل ایکسوسائز ہو اور بہت ساری بیماریوں میں غالی بند ڈاکٹر دیتے ہیں تو اگر اس اعتبار سے آپ کھانا چاہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو اس بیماری سے یا مسلس ماس پیشو کے ٹائٹ کرنے کے وجہ سے اس کو ایکسوسائز کو انجام دینا تو آپ کر سکتی ہیں اس کے اندر کوئی دکت والی بات نہیں اور اس طرح اگر چہرہ شیپ میں آ جائے گا یا پتلا ہو جائے گا ایسے اتنا آسان اور اتنا جلدی یہ ہوتا بھی نہیں ہے یعنی اس میں اتنی کم تبدیلی ہوتی ہے کہ جو دکھنے سے ظاہر بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر ہو جائے گی تو اس میں شریعت کے اندر چہرے کو نقش کو بدلنے کا حکم نہیں آئے گا وہ جو قرآن حدیث کے اندر منع ہے کہ جن چیزوں کو نہیں بدلنا چاہیے یا چھیڑ کھانی نہیں کرنی چاہیے بغیر سخت ضرورت کے صرف ان کو نہیں کرنی چاہیے باقی اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہیے تو وہ ممکن ہے اگر اس کے بس کی ہے کہ وہ کر سکے چنگم سے بہتر یہ ہے کہ آپ ناریل وغیرہ چبالے یعنی کچھا گولا خوپر جشو سے الگ الگ زبان میں بولتے ہیں تو آپ اس کو بھی اگر تھوڑا تھوڑا چباتے رہیں تو اس سے بھی جو انا مسلس کی ایکسسائز ہی مرادے تو وہ ہو جائے گی اور یہ جو انا اگر چہرہ پتلا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ خوبصورتی کی طرف اگر مائل ہوگا تو تو ٹھیک ہے خوبصورتی ہی کی طرف مائل ہوگا تو ہر جوالی بات نہیں خاص طور سے لڑکی کے لیے بھی باقی اس کے اندر اگر کوئی ضرورت آپ کی نہیں ہے ناک ناکش بالکل ٹھیک ہے پھر بھی آپ چنگم چبا کر یا چنگم کے علاوہ جو ہے وہ نارل چبا کے چہروں کو پتلا کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس کے اندر یہ کہ نیت کا بھی دار و مدار ہے کہ آپ کے پیچھے اس کے اصل وجہ کیا ہے کیوں آپ کا پیچھے یہ مقصد ہے کہ آپ اس کو جو انا تبدیل کرنا چاہتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کچھ مو میں کھائیں گی یا چنگم ہے یا کچھ بھی چیز ہے تو ظاہر ہے اتنی دیر تک کوئی اللہ رسول کا ذکری بھی آپ نہیں کر پائیں گی تو کوئی ایسی چیز کے جو لگاتار لمبے سمیے تک مو میں چلے اس سے پریز کرنا چاہیے اگرچہ وہ جائزے کریں گی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی اور اسے تبدیلی کی بات آئے تو اس طرح بہت ساری چیزوں کے اندر جیسے تبدیلی اگر کرنا چاہے مثال کے طور پر سکن کا کلر اگر کوئی اس بات پر کادیرے کے وہ بدلنا چاہے جیسے کہ اورنج کلر کا سکن کا اورنج کی طرف مائل ہوتا ہوا یعنی سنتری کلر سکن کا ہو جائے اس طریقے سے اگر کوئی اپنا ٹریٹمنٹ کرنا چاہے کھانے پینے کی چیزوں سے وہ پوسیبل ہوتا ہے تو وہ کر سکتا جبکہ وہ بدصورت نہ لگے اتنا اورنج نہ ہو جائے کہ وہ سنترا لگنے لگے دور سے اس طریقے سے رنگ کے اندر تبدیلی ہو سکتی اسی طرح کلر کے اندر بھی تبدیلی کرنا اور سکن کا کلر نورملی آدمی بدلنا چاہے فیرنیس کی طرف آنا چاہے تو اس کو بھی نظام کے بدلنا اس کو نہیں کہیں گے تو وہ بھی کر سکتا ہے آدمی ہو یا عورت خوبصورت دکھنے کے لیے اگر کوئی ایسی جائز مختصر چیز کا استعمال کرتا ہے یعنی خوبصورت دکھنے کے لیے کسی بھی جائز پروڈیکٹ کا یا جائز معاملات کا استعمال کرتا ہے لگانے سے مطالق ہو کھانے سے مطالق ہو تو وہ کر سکتا ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے جبکہ اس کے اندر وہ تکبر وغیرہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں خوبصورت لگوں گا تو دوسروں کو حکیر جانوں گا وغیرہ وغیرہ تو یہ باقی لگانے کا میں مشورہ نہیں دیتا کیونکہ لگانے سے کوئی خوبصورت ہوتا نہیں ہے یہ صرف یہ کمپنی کے پرچار والی بات لیکن ایسا اکثر دیکھا نہیں گیا کہ کوئی کریم لگانے سے بندگ ہو رہا اور اگر ہو بھی جائے گا تو اگر کسی کا رنگ ساولہ ہے اوپر سے نیچے تک تو خالی چہرہ چمک جائے گا تو وہ الگ لگے گا جیسے ایشن پینٹ لگایا ہے چہرے پر اور باقی باڈی ساولی رہے گی تو اگر کوئی یہ سا کھانے کا پروٹ کرو جس سے باڈی کا کلر تبدیل ہو جائے چاہے وہ نارنگی کی طرف مائل ہو یا سفید کی طرف مائل ہو اس سے رنگ میں نکھا رہا ہے تلق چیز یا چہرے کے اوپر لو آ جائے کھانے لگانے سے یا چنگم چبانے سے یا ڈاکٹر کوئی مشورہ دیتے ہیں تو یہ سب علاج ٹریٹمنٹ جو جائز طریقے کے ہیں ان کو کرنے میں شریعت نے اجازت دی ہے اس میں کوئی مومانیت نہیں ہے بھاری بنایا